اے خداوند اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر اپنی رحمت کی کسرت کے مطابق میری خطائیں مٹا دے میری پدی کو مجھ سے دھو ڈال اور میرے گناہ سے مجھے پاک کر کیونکہ میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں اور میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے میں نے فقط تیرا ہی گناہ کیا ہے اور وہ کام کیا ہے جو تیری نظر میں برا ہے تاکہ تُو اپنی باتوں میں راست ٹھہرے اور اپنی عدالت میں بے عیب رہے دیکھ میں نے بدی میں صورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا دیکھ تُو باطن کی سچائی کو پسند کرتا ہے اور باطن ہی میں مجھے دنائی سکھائے گا زوفے سے مجھے ساف کر تو میں پاک ہوں گا مجھے دھو اور میں برف سے زیادہ سفید ہوں گا مجھے خوشی اور خرمی کی خبر سنا تاکہ وہ ہڈیاں جو تُو نے توڑ ڈالی ہیں شادمان ہو میرے گناہوں کی طرف سے اپنا مو پھیر لے اور میری سب بدکاری مٹا ڈال اے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں اثر نو مستقیم رو ڈال مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر اور اپنی پاک روح کو مجھ سے جدانہ کر اپنے نجات کے شادمانی مجھے پھر انائت کر اور مستعید روح سے مجھے سنبھال تب میں خطاکاروں کو تیری راہیں سکھاؤں گا اور گناہگار تیری طرف رجوع کریں گے اے میرے نجات بخش خدا مجھے خون کے جرم سے چھڑا تو میری زبان تیری صداقت کا گیت گائے گی اے خدا مند میرے ہوتوں کو کھول دے تو میرے مو سے تیری ستائش نکلے گی کیونکہ گربانی میں تیری خوشنودی نہیں ورنہ میں دیتا سختنی گربانی سے تجھے کچھ کچھ ہی نہیں شکستہ روح خدا کی گربانی ہے اے خدا تو شکستہ اور خستہ دل کو حکیر نہ جانے گا اپنے کرم سے سیون کے ساتھ بھلائی کر یروشلم کی فصیل کو تعمیر کر تب تو صداقت کی قربانیوں اور سختنی قربانی اور پوری سختنی قربانی سے خوش ہوگا اور وہ تیرے مذبہ پر بچڑے چڑھائیں گے آمین